اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ جہاں سے چاہو کھاؤ پھر دوبارہ کھانے کی بات ہے شہر کے اندر سے کھاؤ باہر سے کھاؤ جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور یہ بستی کونسی تھی بعض کہتے ہیں بیت المقدس اور عریحہ کا علاقہ یعنی جر و شلم یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ نے نام نہیں لیا بستی کا کیونکہ اصل مقصد بستی کا نام لینا نہیں اصل مقصد وہ کام ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَقُلُوا مِنْحَا حَيْسُشَيْتُمْ کھاؤ جہاں سے تم چاہو رغدن اتمنان سے کوئی رکاوٹ نہیں وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بس ایک کام کرنا کہ دروازے سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرنا اب سجدن سے یہاں مراد آجزی ہے یعنی شکر گزار ہوتے ہوئے اور آجزی کے ساتھ داخل ہونا حِتَّتُن بخشتے اور زبان تمہاری استغفار کر رہی ہو کہنا کہ یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ اتار دے نَخْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے ہم تمہاری وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے حِتَّتُن کو بدل دیا اور مزاک اڑانے لگے اور کچھ اور کہنے لگے بہرحال اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتا چلتی ہیں اور وہ کیا نمبر ایک اللہ نے کسی ملک اور شہر کا کھانا حرام نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو فلا کا ملک ہے لہٰذا یہاں سے کچھ خریدنا نہیں چاہیے اور اس کا بائیک آٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے اور وہ نہیں لینا چاہیے نہیں جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو انسان کو اپنے اوپر کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ رہدن کا لفظ جو ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک اتمنان بھی آتا ہے نہیں اتمنان سے کھانا اور دوسرے مرضی سے کھانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی جھجک کے بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے خوب کھا لیتے ہیں لیکن جب کسی کے سامنے ہو تو کچھ نہیں کھاتے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا منا نہیں ہے ہاں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے نماز ضروری ہے بعض لوگ کھانا پکانے میں اور کھانے میں پھر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ سجدہ بھول جاتے ہیں تو انسان کو بیلس کرنا چاہیے جسم کے تقاضوں کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے روح کے تقاضے بھی یاد رکھنا چاہیے تیسری بات جو خاص طور پر اس کانٹیکس میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کامیابی نصیب کرے فتح نصیب کرے تو فاتح کو آجزی کا اظہار کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حکم دیا اور ایک اور بات یہ کہ کبھی انسان کو اپنی کامیابی پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میں بہت نیک ہوں بہت اچھا ہوں اس لئے مجھے یہ ملا ہے اس موقع پر بھی کیا یاد رکھنا چاہیے استغفار کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے میری غلطیاں ماف کر دے نَخْفِرْ لَكُمْ خَتَعَيَاكُمْ ہم تمہاری غلطیاں ماف کر دیں گے اور صرف غلطیاں ہی نہیں ماف کریں گے بسا نزید المحسنین جو اچھا سا کام کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ دیں گے اور بھی ان پر رحمتیں کریں گے محسن کون ہوتا ہے وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کریں اللہ کی عبادت میں وہ احسان کیا ہے ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور بندوں پر احسان کیا ہے کہ ان کی مدد کرو خواہ وہ تمہاری مدد نہ بھی کریں